السلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم فرنڈز جو ہے نا پیج نمبر سیونٹی نائن پہ ڈینو سارز کا جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا جو لیسن اس پہ اگلے ہم جو چیزیں وہ دیکھیں گے ہاو ڈینو سارز یوز دیر ٹیلز ہاو ڈینو سارز یوز دیر ٹیلز بھی اپنی وہ دم کا بھی استعمال کرتے تھے کئی جس طرح آج کل بھی کئی جانور ہوتے ہیں جو اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں جیسے ایک انگروز کرتے ہیں تو اس طرح وہ اس زمانے میں ڈینو سارز کئی ایسے تھے جو اپنی ویپن کے طور پہ اور کئی کام کرنے کے لیے بھی ڈینو سارز اپنی جو ٹیل تھے اس کا استعمال کرتے تھے ایوج اپیٹوسارس سم ٹائمز سم ٹائمز سٹوڈ آن اٹس تو بیک لیگز ٹو ایٹ لیوز ایڈ ٹاپ اف تری اٹھ لانگ ٹیل ہیڈ کیپ اٹھ بیلنس ایڈ ایٹ ٹھیک ہے یہ ان کی یہ جو تھے نا یہ اپیٹوسارس جو تھے یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی دم ان کو زمین کے ساتھ ٹکا کے تو یہ کھائے کرتے تھے پتے ہوگا رہے چوئے اس کے دختوں کے ٹھیک ہے اب یہ اسی طرح یہ ہے انکالوسارس انکالوسارس ٹھیک ہے جی یہ اس کی بھی آپ کے پاس ہے اس کی یہ ٹیل ہے یہ بہت خطرناک ٹیل تھی اس کے بارمین میں ہم آگے پڑھیں گے موسٹ ڈینو سارز پرابلی میڈ سم کائنڈ اف نوائز سائنٹسٹس ار ناٹ شور what noise they made did they hiss like a snake or roar like a lion or honk like a goose what do you think دیکھیں ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ڈینو سارز جو ہے انکالوسارس جو تھے they used its tail as a weapon انکالوسارس could swing its heavy tail to break the legs of any ڈینو سارس any ڈینو سار which try to eat it ٹھیک ہے یہ جو انکالوسارس جو تھے یہ ان کی دیکھیں ان کی ڈیل بہت weapon کی طرح تھی like a sword یہ کوئی اگر کرتا تھا نا ان کو ماں کھانے کوشش کرتا تھا اپنی tail سے اتنی زور سے دوسرے ڈینو سار کی ٹانگ پہ حملہ کرتے تھے کہ اس کی ٹانگ توڑ دیتے تھے ٹھیک ہے so most ڈینو سارز probably made some kind of noise یہ ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ ڈینو سارز جو ہیں زیادہ تر وہ کچھ نہ کوئی شور مچاتے تھے یہ تمہیں پتا ہے مگر اب یہ تک ہمیں شور نہیں ہے کس طرح کا ساؤنڈ وہ بناتے ہوں گے کیا وہ ہس کر کے آواز ملتے تھے یا سنیک کی طرح یہ ہس کرتے تھے یا لائن کی طرح گرجتے تھے یا وہ گوز کی طرح ہونکنگ کرتے تھے آپ کا کیا خیال ہے آپ اس بارے میں سوچی گا ضرور پیرا سارو لپس پیرا سارو لپس پیرا سارو لپس ہیڈ اب بگ ڈیوب آن اٹس ہیڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے پیرا سارو لپس پیرا سارو لپس پیرا سارو لپس had a big tube on its head scientists think that the tube made sounds like a musical instrument loud and low یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ایسے سر پہ ٹیوب سے ہوتی تھی جس کے بیٹے سے ایک ساؤنڈ سی بن جاتی تھی کئی جو بہت آستہ بھی اور کئی جو بہت اونچی بھی آواز نکال سکتے تھے پیرا سارو پلس was a plant eating dinosaurs so perhaps it used its loud call to warn the others when a meat eating dinosaur was near so دیکھیں نا جو meat eating ہوتے تھے نا وہ دوسرے dinosaurs کو بھی کھاتے چھے جبکہ دوسرے dinosaurs جو عام ڈائنساور سے زیادہ ترجہ تھے وہ تھے کیا تھے وہ سبزی کھاتے تھے یعنی کہ پتے کھاتے تھے وہ ہر بھی ورس ہوتے تھے ابھی language detected can't is the opposite of can یہ اپنے اپنے پڑھا ہے لفظ can't یہ cannot can't بھی کہتے ہیں اور یہ opposite ہوتا ہے کس کا can کا what is the opposite of could opposite of could کا کیا تھا couldn't couldn't ٹھیک ہے جی ڈائنساورز could run but they couldn't fly but they couldn't fly ڈائنساورز could run but they couldn't fly ٹھیک ہے could not or couldn't fly ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں کہ describing the dinosaurs use of english ہم نے ہم پر کرنا ہے try to imagine a dinosaur that is 37 meter long 37 meter long then imagine a dinosaur that is as long as 3 buses which is easier ہم کہیں گے جی easier is this is کہ it is as long as 3 buses as long as 3 buses اب read and complete these sentences the longest dinosaurs was as long as as long as 3 buses ٹھیک ہے they were as heavy as 17 elephants ٹھیک ہے جی the smallest dinosaurs were as small as a chicken ٹھیک ہے جی ہم نے ابھی یہاں پہ use کیا as long as کا استعمال کر کے دیکھا as heavy as کا اور as small as کا ابھی in english we often use comparisons to describe things imagine a dinosaur was it a meat eater or a plant eater write three comparisons that describe your dinosaurs read them aloud can your classmate guess if you dinosaur was a meat eater or a plant eater ٹھیک ہے جی اب دیکھیں کچھ اور چیزیں بھی ہمیں بتائی بھی ہیں کچھ comparison کے لیے کسی چیز compare کرنا ہو تو اس کو as light as a feather as light as a feather as quick as lightning دھم شرق کر چمکتی اور light کی سپید بہت as lightning یا i is busy as a bee بی جو ہوتی ہر وقت کام کرتی رہتی ہے جو ہنی کے لیے جا کے مختلف پھولوں سے نیکٹر جو ہے کلیکٹ کرتی رہتی ہے تو بی is always busy ہم کہنا ہو کہ he is very busy ہم کہتے he is as busy as bee ٹھیک ہے اب ہم اس کو use کر دیکھیں گے کہ my dinosaur was as big as as big as کتنا big ہو سکتا ہے it was as big as a narrow plane ٹھیک ہے as a ship یا as slow as as slow as a tortoise ٹھیک ہے as tortoise وہ slow ہوتا ہم کہہ سکتے as slow as a tortoise as loud as a thunder ٹھیک ہے as small as an ant so as small as an ant as strong as a what can be very strong thing as strong as a bull as strong as a bull as quiet as 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 an owl or whatever you can say as fast as lightning as heavy as an elephant as dangerous as a snake right these are the things that you can write okay so comparisons can do you can write in your notebook and you can use it whenever you want so this you should get comparisons draw in your writing now read read to and read the poem unfortunately memorize the poem and say it with your partner unfortunately dinosaurs lived so long ago they never had a chance to know how many kids would love to get a dinosaur to be their pet how fun this is a little poem dinosaurs lived so long ago they never had a chance to know how much kids would love to get a dinosaur to be their pet now we practice imagine you have a pet dinosaur make up a name for it use your own name and add Osaras for example your name is Raheem Raheem Osaras what does it look like what can it do write three four sentences draw a picture یہ آپ لوگ نے خود اس میں practice کر نی ہے اور تین چال منانے پھر اگر آپ کو problem ہو تو you can ask me جیسے بھی ایسا ہے کہ my pet dinosaurus by paul paul بچے نے لکھا کہ my pet dinosaurus is called pailosaurus اس paul لکھے na osaurus اس میں ڈالنا paul sauras it has a long neck and a long tail it can jump on the roof on my house ڈالنا 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 کا pet جو چھوٹا سا ہے ورنہ dinosaur تو کسی روپ پہ جا کے اس روپ ہی گرا سکتا ہے so you will write in the same way آپ نے کسی ترہا لکھ نی ٹھیک جی dinosaurs lived very long ago how long ago look at the timeline on the page 77 and complete these sentences the first dinosaurs appeared کب آپ پہ 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 دیکھنا ہے لکھا ہے آپ پہ پہ 300 something years a million years ago ٹھیک ہے the last dinosaurs died وہ بھی آپ پہ چلے گا 65 million years ago ٹھیک جی ask the answer questions with the partner یہ آپ نے page number 77 پہ سے دیکھنے اور ان کو complete کرنا ہے how many years ago were you born did you start learning how many years ago did you start learning how many years ago did you learn to read how many years ago did you lose your first tooth یہ اگر آپ ایک دوسرے سے پوچھ دیکھیں تو آپ پتہ چلے گا کہ اس english کے in words کا استعمال کرنا کیسا مزا آتا ہے اس میں how many years ago were you born how many years ago did you start learning english how many years ago did you learn to read or how many years ago did you lose your first tooth یہ آپ نے اپنی note book پریکٹس کر کے دیکھنی ہے اور تاکہ آپ کو اس میں تھوڑی سی انگلیش پولنے میں اور لکھنے میں آسانی پیدا ہو ٹھیک ہے جی آج کے lecture ہم یہاں تک کرتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ